خالستانی گروہادی نجر کے معاملے میں بھارت اور کنیڈا کے بیچ بڑھا تناؤ بھارت سرکار نے کنیڈا کے اچھایوک سمیت چھے راجنائکو کو کیا نشکا سے ودیش منت پرالے نے کنیڈا کے اچھایوک کو کیا طلب راجنائکو کو انس اکٹوبر کی رات بارہ بجو سے پہلے دیش چھوڑنے کا دیا آدیش بھارت سرکار نے کنیڈا سے راجنائک رشتے کیے ختم بھارتی اچھایوک سمیت سبھی راجنائکو کو کنیڈا سے واپس بھارت بلانے کا فیصلہ ودیش منت پرالے نے کہا بھارتی اچھایوک پر بے بنیاد آروب برداشت نہیں چھوڑو سرکار کے ایکشن نے بھارتی اچھایوک سرکشا خطر میں ڈال بھارت کے کڑے قدم کے بعد میڈیا کے سامنے آئے کنیڈا کے پی ایم جسٹن ٹروڈو کہا بھارت اور کنیڈا کے پنانے رشتےوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کنیڈا کی سمپربوتہ اور اکھنڈتہ کا سممان کرے کنیڈا کے اچھایوک دی ایف ایسٹی ورڈ ویلرز نے نجر کانڈ میں ثبوت مہیا کروانے کی بات کہی بولے بھارت کو ان سب ہی آروپوں پر گوھر کرنا چاہیے کنیڈا میں بھارت کے پور اچھایوت کے پی فیبین نے ٹروڈو کو خالستانیوں کے ساتھ بتایا کہا جب تک کنیڈا میں سرکار نہیں بدلتی تب تک حالات ایسے ہی رہنے والے یو بی کے بہرائچ میں انسا کے بعد اب بھی تناف برقرار انٹرنیٹ سیوہ بند بہرائچ میں سوموار کو پھر بھڑکی انسا پردیشن کاریوں نے دکانوں اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی بہرائچ میں پی ایسے کی بارہ کمپنیاں سی آر پی ایف کی دو کمپنیاں اور آر ایف کی ایک کمپنی تینا اب تک تیس سے زیادہ اوپد روی حراست میں لیے گئے دس کے خلاف ایف آی آر در جس میں چار نام جد آر اکی پرشاسن اور پولیس کی جنتہ سے اپیل افواہوں اور بھرامہ خبروں سے بچ کر رہے ہیں بہرائچ کے حالات پر سی ایم یوگی کی نظر بہرائچ میں ایکشن میں دیکھے ایڈی جی لائن آرڈر امیتاب یش بے قابو بھیڑ کی طرف پسٹل لے کر دورتے دکھائے دیئے بہرائچ کی کٹنا دکھت ہے سرکار کو معاملے میں نیاں کرنا چاہیے سفات شیف اکلیشی آدف کی ماں بہرائچ ہنسا کو اکلیشی آدف نے اپ چناؤ سے جوڑا کہا جنتہ سمجھ رہی یہ ہار کے ڈر سے ہنسا کا سہارا کون لے رہا ہے یوپی میں خانون کا راج ہے کسی اوپد روی کو بخشا نہیں جائے گا یوپی کے منتری سنجا نشات کی دو ٹھوک بہرائچ ہنسا پر بولے بیجے پی سانسا سودان شتر ویدی کا پشتے چار مہینے سے ایسی گھٹنا ہے بڑھیں بھارت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں کچھ شکتیاں کانگریس ماہ سرچے فریانکہ گاندھی کی یوپی سرکار سے مانگ بہرائچ میں ہنسا کی گھٹنا روکے بہرائچ کی گھٹنا پر بولے آپ سانسا سنجا سنگھ بیجے پی ہنسا روکنے میں ناکام یوپی کے کشین اگر میں سوشل میڈیا پر بھگوان رام کی بیوادت پوس پر مچا ہنگامہ ہندو یوکوں نے گاندھی چوک پر کیا پردرشن سڑک کیا جا پردرشن کاریوں نے بھگوان رام پر ابھدر ٹپنی کرنے والے کے خلاف چوبیس گھنٹے میں گرفتاری کے مانگ کی پولیس کے سمجھانے پر سڑک جام ختم کیا پولیس نے آر اوپی کی پتا کو حراست میں لیا تناف کو دیکھتے ہوئے بھاری تعداد میں پولیس پلتینا پٹنا میں رویوار کو مورتی ویسرجن کے دوران جلوس میں دو گھٹوں کے بیچ زوردار جڑپ مار پیٹ کا ویڈیو آیا سامنے پولیس نے جلوس کے آئے اوجروں کو سے ہنگامی پر مانگا جواب گھٹنا کے کارنوں کی جان جاری دوشی پائی جان نے پوجہ سمجھ کے سدس سے اوپر ہوگی کاروائی بابا صدقی کی حتیہ کے معاملے میں گرفتار آر اوپیوں سے آج آمنے سامنے بیٹھا کر ہوگی پوچھتا اب تک تین آر اوپی پکڑے جا چکے ہیں بابا صدقی حتیہ کان کے تیسرے آر اوپی پروین لون کر کی قلعہ خوٹ میں ہوئی پیشی ایک کسو اکٹوبر تک پولیس سراسط میں بھیج رکھا ہے ممبئی پولیس کا بڑا خلاصہ بابا صدقی کے بیٹے زیشان کو بھی جان سے مارنے کی بلی تھی دھمکی مہاراشت کے سی ایم شندے بولے کانون ووستہ کی ذمہ داری ہماری ہے بابا صدقی کے ہتیاروں کو فاصل ہوگی مہاراشت میں کوئی بھی سرکشت نہیں اسی لئے سرکار بدلنے کی ضرورت ہے سپریہ سولے کار شندے سرکار سے سوال جب خطرے کا پتہ تھا تو بابا صدقی کی سرکشت کیوں نہیں بڑھا ہے شیف سنانیتہ سنجینی روپم بولے بابا صدقی کے ہتیار چنتہ کا وشعہ ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کسی ایک گھٹنا کے ادھار پر پورے مہاراشت کی قانون ووستہ کو دھوست بتانا غلط ہے سنجینی روپم کا بیان بی جے پی کے اندرے چنانف سمیتی کی بیٹھا کاج پی ایم موڈی کریں گے ادھیاکشتہ مہاراشتہ چنانف کے لیے امیدواروں کے نام پر ہوگی چرچہ پی ایم موڈی آج انٹرناشنل دیلی کمیونکیشن یونین وٹی ایسے دوزا چوبیس کاؤدھ خاتن کریں گے دلی کے بھارت مندپم میں صوبے دس بجے ہوگا کارکرم کا ادھخاتن وٹی ایسے دوزا چوبیس میں ایک سن نبیس سے زیادہ دیشوں کے تین ہزار سے زیادہ ایکسپرٹس نیتا نیتی نرماتا ہوگے شامل ہر چار سال پر انٹرناشنل تیلی کمیونکیشن یونین کا ہوتا ہے آئی اوٹر جمع کشمیر میں سولہ اکٹوبر کو عمر عبداللہ لیں گے مکہ منتر پت کی شپت سبے سارے گیارے بجے ہوگا شپت گرہن سمار عمر عبداللہ کو راجبھون کی طرف انویٹیشن لیٹر سواپا گیا شرنگر کے شیرے کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سنٹر میں ہوگا نئی سرکار کا شپت گرہن ہر چار سال پر انٹر اکٹوبر کو ہوگا نئی سرکار کا گٹھن نایاب سنگھ سینی کا دوسری بار سی ایم بننا تے سولہ اکٹوبر کو ویدھاک دل کی بیٹھک میں چھونا جائے گا نیتا پنچکولا کے دشارہ گراؤن میں ہوگا نئی سی ایم کے شپت گرہن سمارو پی ایم موڈی سمیت بی جی بی شہست راجیوں کے سی ایم اور انڈیا کے بڑے نیتا موجود رہے گے ہریانہ میں نئی سرکار کے شپت گرہن سے پہلے گوہاتی میں کامکہ مندر پہنچے نایاب سنگھ سینی ماتھا کلی آشوا ہریانہ چنوہ میں کانگریس کی ہار پر بولنی کماری شیل جا ہم ہار کا وشتلیشن کر رہے ہیں ہریانہ کانگریس پر بھاری دیپک بابریہ نے اسطیفے کی پیشکش کی چنوہ میں مریحار کی نیتک زمداری دیپک بابریہ کی مانگ انہیں پدلکھ کیا جائے کسی دوسرے ویکتی کو دی جائے زمدار بھوپیندر سنگھ ہڈا کی وجہ سے ہریانہ میں کانگریس ہاری ہے کسان نیتا گرنام چڑونی کا بیان گرنام چڑونی کیا بھوپیندر سنگھ ہڈا پر آروپ کئی کانگریسی نیتاؤں کی اندیکھی کی کسان نیتاؤں کو نہیں دیا گیا جارکن بی جی پی کور گروپ کی آج ہوگی بیٹھا کاغامی ویدھان سوا چنوہ رنیتیوں پر ہوگی چرچہ مہاراش کسی میں اکناش چندے آج کریں گے پریس کانفرنس دونوں ڈیپٹی سیم دیون فرنانوی اسوار اجیت پوار بھی رہیں گے موجود دلی بی جی پی ہیڈ پورٹرز میں مہاراشتو بی جی پی کور گروپ کی میٹنگ جی پی نیتاؤ اور امیت شاہ ہوئے شامل قریب ساڑھے تین گھنڈے تک چلی بیٹھا جی پی نیتاؤ اور امیت شاہ نے مہاراشتو بی جی پی کی نیتاؤں کے ساتھ چنوہ رنم نیتی پر چرچہ کی ان سے فیڈبیک لیا بیٹھک کی بات بولے مہاراشتو بی جی پی چیف چندر شیخن باون کھولے بی جی پی کی جیت ہوئی سیٹو پر ہوئی چرچہ پر سو سی ای سی کی بیٹھک میں ہوگا انتیم فیصلہ آر ایس ایس اور بی جی پی کی میٹنگ پر بولے مہاراشتو بی جی پی چیف چندر شیخن باون کھولے پریبار کے مارک درشن سے اوڑ جاملتی ساتارہ زلے کی سبھا میں بولے ان سی پی پرمک شرط پوار میری عمر نبھے بھی ہو جائے تب بھی یہ بوڑا تھمنے والا نہیں یہ بوڑا مہاراشتو کو سہیرہ دکھائے بغیر شانک نہیں بیٹھے گا ڈلی میں کانگرس ادیکش ملکارجن کھڑگے کے گھر پر مہاراشتو کانگرس کی بیٹھک ویدانس بچنو پر ہوئی چرچہ بیٹھک کے بعد بولے مہاراشتو کانگرس چیف نانا پٹولے مہا وکہ سہ گھاڑی سبھی 288 سیٹوں پر لڑی گی چناؤ مہا وکہ سہ گھاڑی میں سیٹ شیئرنگ کوئی مددہ نہیں ہے بی جے پی کی گندی رائدنیتی کو ختم کر سرکار بنائیں گے نانا پٹولے کا بیان چناؤ سے پہلے مہاراشتو سرکار کا فیصلہ حل کے واہنوں کے لیے ممبئی سے جڑے سبھی پانچ بوتھ ٹول فری کھئے نومبر میں مہاراش ویدان سباکہ ہوگا چناؤ چناؤ آئیوک جلد ہی تاریخوں کا کر سکتا اعلان ٹول فری کرنا ایک چناؤی جملہ ہے اسے ہم گمبیرتا سے نہیں لیتے مہاراشتو کانگرس چیف فٹولے کا بیان پورے پنجاب میں آج ہوگا پنچائت چناؤ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے دکھائی ہری جھنٹی پنجاب پنچائی چناؤ کیانسل کرنے کے لیے دائر تھی ایک ہزار سے زیادہ یا چکا ہائی کورٹ نے سبھی کو خارج چکیا یوپی اپ چناؤ کو لے کر بولے ڈیپٹی سیم بریجش پاٹھک ہماری پوری تیاری ہے سبھی دس سیٹے جیتیں گے مانیپور ہنسا روکنے کی بڑی پہل دلی میں آج میتے کوکی اور نگاہ سمودھائے کے بیتھائے کوکی ہوگی بیٹھا مانیپور کانگریز شیف کا بیان اگر بیٹھک کا پوزیٹیو ریزارٹ نکلتا ہے تو پہل سواگت کیوں کے وقت سنشودھان ویریک پر بنی جیپی سی کی میٹنگ کا ویپکشی سانسدوں نے کیا بائکاٹ انور مانی کے بیان پر جتائی ناراضگی ویپکشی سانسدوں کا آروپ انور وقت پر سنشودھان ویریک پر بات نہیں کر رہے تھے کناتک سرکار اور کھڑگے پر آروپ لگا رہے تھے ویپکشی سانسدوں کا فیصلہ جیپی سی کو لے کر لوگ سوائے سپیکر روم بیڑلا سے ملاقات کی جائے گی شیف سینہ یو بی ٹی سانسد اربین ساونت بولے صدھانت اور نیم سے ویرودھ کام کر رہی ہے جیپی سی پیموڈی سے ملیں ڈلی کی مکہ منتری آتشی کہا وکاس کے لیے کیندر کے ساتھ مل کر کام کریں گے ڈلی میں ایک جنوری تک پٹاکے پوری طرح سے رہیں گے بین پریاورن منتری گو پال رائکہ بیان ایسل کا سوال آپ نیتا جیل سے باہر آتے ہیں تو پٹاکے کیوں جلائے جاتے ہیں چھتیزگڑ کے سورجپور میں دل دہلا دینے والی باردات ایسائی تالیب شیخ کی پتنی اور بیٹی کی ہتیا ہتیاروں نے گھر میں دونوں کی ہتیا کرنے کے بعد شف کو تین کلومیٹر دور فے کا اپرادی کلدیب ساہو پر ہتیا کا شک ڈبل مڈر سے سورجپور کی جنتہ ناراض سندگد آروپی کے گھر کو لگائی آگ سورجپور کے لوگوں نے ایس ڈی ایم کو بھی دوڑا لیا ایس ڈی ایم نے بھاگ کر بچائی اپنی جان سورجپور کی گھٹنا پر بولے چھتیزگر کونگرس شیف دیپک بیج بھاچپا سرکار میں اپ رات کا گھر بن گیا ہے پردیش کیندری منتری پرلا جوشی سے ملے پنجاب کے سی ایم دھان کی خرید پر بات ہوئی پرلا جوشی کو سی ایم مان نے دیا پرستاو اگر خرید کی گارنٹی اور ایم ایس پیز ملے تو پنجاب میں مونگ کپاس اور مکہ بھی اگھائیں گے دلی میں رکشہ منتری راجنا سنگھ اور آسٹریلیا کے رکشہ منتری کی ہوئی بیٹھاک سائیوگ بڑھانے پر بات ہو کرناٹا کے راجبال تھاورچند گہلوت کی سرکشہ بڑھائی گئی زیٹ کٹیگری کی سیکیورٹی دے دی گئی امرواتی میں بنا جائے گا رتن ٹاٹا انویشن ہب آندر پردیش کے سی ایم نائیڈو کا اعلان مہارا شراج کوشل وکاس ویش ویدیالے کا نام بدلہ اب رتن ٹاٹا مہارا شراج کوشل وکاس ویش ویدیالے نام سے جانا جائے گا چندریان ٹری کی کامیابی کے لیے ملا آئی ایف ورلڈ سپیس اوارڈ اسرو چیف نے پورسکار گرہن کیا چینے میں آج بھی بھاری بارش کی چھتاونی ہے کئی زلوں میں بند رہیں گے سکول کالیج پرشاسن ایلرٹ پر ہے پاکستان کی ہار کے ساتھ بھارت کا مہیلہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں سفر سماپ نیوزیلینڈ کی ٹیم سیبے فائنل میں پہنچی بھارت نیوزیلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ سول اکٹوبر کو بینگلورو میں کھیلا جائے گا 24 اکٹوبر سے پورے میں دوسرا ٹیسٹ ہوگا سیریز کا تیسرا ٹیسٹ ایک نومبر کو ممبئی میں ہوگا اولمپک پتک مجریتہ نشانباز منو بھاکر کا بیان کہا میں نومبر میں ٹریننگ کے لیے واپس آؤں گی شاید اگلے سال تک میچ میں بھی آجا